بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید تو آج میں بنا رہی ہوں ایک سینڈوچ پراتھا جو کہ آپ صبح ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں اور بچوں کو لانچ بکس میں دے سکتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتا ہے اور بہت ہی آسان ہے بنانا اور انگریڈینز جو ہے آپ اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک انڈا اس کو میں پھینٹ لوں گی ٹھیک ہے انڈا پھینٹ لیا اب ہم جو چیزیں اس میں شامل کریں گے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ انگریڈینز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں میں نے لیا ہے حسبزائی کا نمک دو تین چھٹکیاں ہیں ایک چھٹکی زیرا لیا ہے تھوڑی سی لال میچ کا پاورڈر لیا ہے آپشنل ہے بچے نہیں پسند کرتے انہوں نے رہنے دیں چھوٹے بچے ہیں تو نہ ڈالیں بڑے بچے ہیں پسند کرتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں حسبزائی کا مل اپنے دو چھٹکی کے اسے گھرم سالہ میں نے ایک چھٹکی لیا ہے تھوڑا سا دھنیا ہے پسند کرتے ہیں اور اس کو بھی میں نے ایک چھٹکی میں لیا ہے ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا ایک دھنیا پھر بچے ہیں ایک چھوٹی سی پیاز کھانے کا چھوٹی میں سیاست چاہیں تو چاوپ کر لیں چاہیں تو اسی طرح کاٹ لیں حریمیلچہ اپسینل ہے لینا چاہتے ہیں لے لیں نہیں لینا چاہتے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میں انڈے میں نے شامل کر دی ٹھیک ہے بہت آسان ہے بنانا اور فٹا فٹ آپ کا جو ہے نا لنچ تیار ہو جائے گا بچوں کے لنچ وقت کے لیے تو بہت آسان سی ترکیب ہے ہوتی فائدہ مند ہے بچے پسند بھی کرتے ہیں اور آپ بنا کر فٹا فٹ دے سکتی ہیں سبہ جلدی جلدی ہوتے ہیں سارے کام سکول جا رہے ہوتے ہیں بچے تو تو بلکل بھی مسئلہ نہیں ہوتا اور ناشتے مل بھی بچے پسند کرتے ہیں کھانا تو یہ ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے اچھا جی سارا کچھ مکس ہو گیا اب یہاں پر میں نے ایک نارمل سائز کا پیڑا لے لیا ہے آٹے کا جیسی آٹا گندہ ہوتا ہے نارملی اسی طرح سے آٹا گندہ ہوا تھا میرے پاس اور میں نے ایک پیڑا بنا لیا ہے اب میں اس کو بیل لوں گی بلکل ایک روٹی کی شکل میں جتنی بڑی روٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اچھا جی دیکھیں ایک بلکل نارمل سائز کی میں نے روٹی بیل لی ہے اور اس کی تھکنس دیکھیں بلکل جیسے روٹی کی ہوتی ہے اس طریقے سے ہے اور یہاں پر لو فلیم پر میں نے توا رکھا ہوا ہے گرم کرنے کے لیے بلکل سلو فلیم ہے اور توا اچھی طرح سے گرم ہو گیا اور اس پر میں نے ہلکا سا گھی لگا دیا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں روٹی میں نے ڈال دی ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے انڈا ایک سائٹ پر ڈال دیں ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح پھیلا دیں آدھی روٹی کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے یاد رکھیں یہ ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر کچھ سبزیاں بھی شامل کر سکتے ہیں جیسے آلو یا بوائل ایگ بھی شامل کر سکتے ہیں اور مطر بھی بوائل شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح اور سلو فلیم کو آپ نے سلو رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ روٹی ہم اٹھا کر اس کے اوپر اس طرح فولڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کو سلو فلیم پر ہی ہم نے رکھنا ہے ابھی سلو فلیم پر پکائیں گے ہم اس کو تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ ہم نے یہاں پر رکھنا ہے سلو فلیم پر اس کے بعد ہم دوبارہ سے جب اس کو پلٹنے لگیں گے تو ہم اس کو گریز کر لیں گے ہلکا سا ٹھیک ہے اور اس کو پلٹ دیں گے اس کو اس طرح دبا دیں گے تاکہ یہ پریس ہو جائے اچھے سے اور یہ اندر سے جوڑ جائے اچھے سے اور ماشاءاللہ سے جوڑ بھی چکی ہے ہماری روٹی اور ہلکے ہلکے سے ہم اس کے سکائی کریں گے دونوں طرف سے گولڈن کر لیں گے سیکھ لیں گے ہم اس کو جتنا آپ گھیل لگانا چاہتے ہیں لگا لیں تو ماشاءاللہ جی ہمارا پراتھا ہو چکا ہے تیار الحمدللہ سینڈویچ پراتھا ہمارا بلکل ریڈی ہے لنچ بکس کے لیے اور یہ دیکھیں یہ بلکل جوڑ چکا ہے اور یہ جو ایکسٹر انڈا تھا جو پلٹ میں تھا وہ میں نے اس کے اوپر لگا دیا تھا تو یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو اچھا تھا ہم نے سیکھ لیا ہے اب آپ چاہیں تو اس کی کٹنگ کر کے ڈال دیں چاہیں تو اس کو ایسے فولڈ کر دیں جیسے آپ کا دلکٹہ ہے تو میں اس کو پلٹ میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا سینڈویچ ایک پراتھا جو ہے نا وہ دیار ہے بچے بہت خوش ہو جائیں گے اس کو کھا کر دیکھ کر یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں اس کی لوپ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت گرم ہے تو میں یہ دیکھیں جوڑ کہ کتنا اچھا سا گیا ہے اتنا اچھا جوڑ گیا ہے کہ کھل نیرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اتنا زبردست پراتھا جو ہے ایک ویٹ سینڈویچ ایک پراتھا جو ہے اور اتنا زبردست اور اتنی ہسانی سے بن گیا تو اگر آپ کو آج کی رسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا شیئر بھی کیجئے گا میری حوصلہ آفزائی ہوتی ہے اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملے ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور مجھے ضرورت ہے آپ لوگوں کی ہیلپ کی تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ میری ہیلپ کریں میرا واش ٹائم پورا ہونے میں پورا کرنے میں تو یہ دیکھیں بہت زبردست پراتھا جو ہے ہمارا تیار ہوا ہے چائے کے ساتھ کھائیں بچوں کو لانچ بکس میں دیں ناشتے میں بہت اچھا لگتا ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا شیئر بھی کیجئے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ